پاکستان ورسے سری لنکا شیڈول سامنے آگئے سیریز کا دوہزہ تیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم فری ہے اور پاکستانی ٹیم ان دنوں کوئی میچز نہیں کھیل رہی اور کوئی سیریز بھی ارینج نہیں ہے ان دنوں سو آپ پاکستانی کھلاریوں کو لیگز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لیگز میں کھیل رہے ہیں مختلف کنٹریز میں جا کے کھیل رہے ہیں سو اب ملک کے لیے کھیلنے کا ٹائم آیا ہے اور سیریز کا اعلان کر دیا گیا دیکھیں یہ مین چیز کیا ہے مین یہ ہے کہ دوہزہ تیس کے اندر پاکستانی ٹیم نے ایشیا کپ کھیلنا ہے جو کہ پاکستان میں ہوسٹ کیا جا رہا ہے اور یہی ورلڈ کپ ہے جو انڈیا میں ہوسٹ کیا جا رہا ہے اب یہ دو بڑے ایونٹس ہیں ان ایونٹس کی تیاری ضروری ہے اب سیری لنکا کے گینز جو سیریز ہے وہ اور پاکستانی ٹیم جو مطلب کہ آپ ٹی ٹونٹی میچز کو صرف آگے نہیں کر سکتے کہ صرف ٹی ٹونٹی میچز ہی فیوچر کا حصہ ہیں ٹیسٹ اوڈی آئیز بھی حصہ ہیں دیکھیں ٹیسٹ اور اوڈی آئیز ضروری ہیں صرف ٹی ٹونٹی کرکٹ کو آپ پرموٹ کریں گے یا ٹی ٹونٹی کرکٹ کو کہیں گے کہ صرف ٹی ٹونٹی کرکٹ ہونی چاہیے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اوڈی آئی ورلڈ کپ ہوتا ہے اوڈی آئی کا ایشیا کپ ہون ہے ٹیسٹ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہو رہی ہے جو کہ وہ بھی ضروری ہے سو پاکستانی پلیئرز کو چاہیے کہ وہ سارے ایمرٹس کے اندر پارٹسپیٹ کریں بجائے اس کے کہ ہارس رو، شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ سب لوگ صرف ٹی ٹونٹی کی پیچھے پڑے ہیں یا اوڈی آئی کے اندر کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر دیکھئے ٹیسٹ کرکٹ میں اصل آپ کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اصل آپ کے اندر جو پرسیسٹنس ہوتی ہے آپ کتنے پرسیسٹنٹ ہیں آپ کے اندر کتنا پیشنس ہے وہ ٹیسٹ میں پتا جلتا ہے اور ٹیسٹ میں ہی پلیئر کی کوالٹی پتا جلتی ہے اکثر آپ میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر یعنی کرکٹر وہی ہوتا ہے جو کہ ٹیسٹ کھلا ہو سو دو ٹیسٹ میچز سری لنکا کے خلاف کھیلے جانے جلائے کے اندر یعنی جلائے میں دو ٹیسٹ میچز ہوں گے سری لنکا میں ان سری لنکا ورسس سری لنکا